سورة الاعراف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے الیف لام مین صاد الیف لام مین صاد یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے پس اے محمد تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو اس کے اتارنے کی غلص یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو دراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو یاد دہانی ہو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہی اولیاء قلیلا ما تذکرون لوگوں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَحْلَكْنَاها فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا اَوْهُمْ قَائِلُونَ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے خلاک کر دیا ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہارے ایسے وقت آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَمْ قَالُوا إِلَّا أَمْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ پس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے سامنے پیش کر دیں گے آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُ فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وزن اس روز اینِ حق ہوگا جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا اَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِعَایَاتِهَا يَظْلِمُونَ اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برطاؤ کرتے رہے تھے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشِ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامانِ زیست فراہم کیا مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو